اسلام علیکم اسلام علیکم ڈائمنڈ کوٹنگ ہے جو کہ اس گاڑی کو ہائیڈرو فوبک بھی بنائے گی اس پینٹ کو سکراچ پروف بھی بنائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر پانی جب آئے گا وہ سلپ ہو جائے کرے گا جو کہ آج کل اکثر آپ ویڈیوز کے اندر دیکھتے ہیں گلاس کوٹنگ کا جو فائدہ ہوتا ہے پینٹ پروٹیکشن کے لیے کی جاتی ہے اور اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ ٹوئنٹی فور منٹس کے لیے ہوتی ہے اس میں سٹیپ ون اور سٹیپ ٹو ہوتے ہیں میں آپ کو تھوڑا اوپن کر کے دکھاتا چلوں اس کی بوٹلز یہ دائمنڈ کوٹنگ کی ہوتی ہیں جو کہ ایک سٹیپ ون ہے اس میں اور ایک سٹیپ ٹو ہے جو کہ آپ اپلائے کیسے کرنا ہے یہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھائیں گے سب سے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا سٹیپ ون آپ نے کیونکہ لیکوڈ ہوتا ہے آپ نے اس کے اوپر سپنج اس کے ساتھ جو آتا ہے اس کے آگے یہ مایکرو فائبر کارٹن ہوتی ہے وہ آپ نے ساتھ میں لگا دینا ہے اس کے اوپر آپ نے ڈراؤپس جب ڈالیں گے تو اس کے اندر یہ ایبزورپ کر لے گا تاکہ آپ اپلائے کر سکیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو یوز کرنے کے لیے کوشش کریں کہ آپ گلافز پہنے اور ڈسٹ فری انوائرمنٹ کے اندر یہ کریں تاکہ بہتر ریزلٹ آ سکیں اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس کو بہت سے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ گلاس کوٹنگ کرنی ہے تو اس کو دھوپ میں کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ساری انڈور ہوتی ہے زیادہ تر لیکن آؤٹڈور بھی آپ کر سکتے ہیں لوگ اس لیے آوائیڈ کرتے ہیں آؤٹڈور کہ ڈسٹ فری انوائرمنٹ میں کرنا ہوتا ہے اگر آپ وہ کریئٹ کر لیتے ہیں تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے اب جیسے کہ میں اس کو اپلائے کرتا جا رہا ہوں اس کو ہوریزونٹل ڈائریکشن کے اندر آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے اور جہاں پہ آپ کو صحیح لگے کہ اب دوبارہ سے ڈراؤپس ڈالنے ہیں آپ وہاں پہ دوبارہ سے اس پہ ڈراؤپس اپلائے کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ ایج ٹو ایج ہر جگہ پر پروپر ایونلی آپ اس کو اپلائے کریں تاکہ یہ پروپر آپ کو ریزونٹ سمیل سکتے ہیں اچھا اب جب آپ نے اس کو ہوریزونٹل کر لیا ہے اب آپ نے اس کو ورٹیکل اپلائے کرنا ہے اس طرح سے اس ڈائریکشن میں کرنا ہے اب یہ ہم سٹیپ ون کر رہے ہیں سٹیپ ون کو ڈرائ اپ ہونے میں 45 منٹس لگتے ہیں 45 منٹس کے بعد آپ اس کے اوپر سٹیپ ٹو کریں گے یاد رکھئے کہ اپنے ہاتھ کی موشن جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ رکھئے گا زیادہ ہارڈنے کیجئے گا تاکہ وہ اپلائے بھی ہو جائے اس کے پر یہ اس طرح سے میں اس لیے سکھا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو تھوڑے ملٹپل ٹائمز یوز کرنے کے بعد پروپر اس کو کرنا آئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سب گھر بیٹھے بھی یہ اپلائے کریں تاکہ میں جب اس گاڑی کو آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور ریزلٹس دکھاؤں گا تو آپ کو جب واضح نظر آئیں گے تو جب میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اب جیسے کہ فرسٹ کوٹ جو ہے اس کا ڈرائی اپ ہو گیا ہے اب ہم اس میں سیکنڈ سٹپ کریں گے سٹپ ٹو اس کے اوپر اپلائے جہاں پر اس کے بعد اس کو چار دن تک ہم نے پانی سے بچانا ہے جہاں پر اس کا پروپر ریزلٹ آپ کو تین سے چار دن کے بعد نظر آئے گا تاکہ یہ پروپر کوٹ اپنی جگہ پر ٹھائز جائے اور ڈسٹ فری انفائلمنٹ میں رہے اسی طرح سے ہم اپلائے کریں گے ہوریزونٹل جیسے ہم نے سٹپ ٹو کیا تھا ہوریزونٹل اپلیکیشن کریں گے ہم اس کی ساری اس کے بعد اس میں ورٹیکل اپلائے کریں گے اور اس کو تین دن کے لیے ہم اس کو واش نہیں کریں گے نہ ہی اس کے اوپر کوئی ویکس کریں گے نہ ہی اس پہ شیمپو سے کوئی دھونے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ایک بار یہ کوٹنگ ہو گئی تو اس کے بعد یہ خود ہائیڈروفوبک ہو جائے گی گاڑی کا پینٹ اور آپ کو کوئی گاڑی کے اوپر ویکس یا پھر کچھ بھی کیمیکل اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی سمپل آپ اس کو واش کر سکتے ہیں بعد میں اب جیسے کہ اس سائٹ کے اوپر سٹیپ ون اور سٹیپ ٹو دونوں اپلائے کر دیے گئے ہیں ڈائیمنڈ کوٹنگ کے اور یہ انٹریٹیڈ ایریہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیمو دکھانا چاہوں گا یہ پیپر رول ٹیپ ہے جو کہ یہاں پہ میں نے پارٹیشن کے لیے لگائی تھی انٹریٹیڈ ایریہ پہ آپ جہاں مرضی رگ دیں کیونکہ پینٹ کی پروٹیکشن نہیں ہوئی ہوئی ہے یہ وہیں پہ رہے گی لیکن کیونکہ اس کے اوپر پروٹیکٹیو لیئر آگئی ہے اس کا اب میں آپ کو فرق دکھانا چاہوں گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرے گی نہیں کیونکہ پروٹیکٹیو لیئر جو ہے وہ اس کے اوپر آگئی ہوئی ہے اور یہاں پہ کیونکہ نہیں ہے یہاں پہ ہے اب آپ کو اس کا ریزرٹ دکھائیں گے تین دن کے بعد اس وقت اس کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے جہاں پر اس سائٹ کے اوپر ہم نے ٹریٹ کیا تھا ڈائمنڈ کوٹنگ کے ساتھ ریڈ لائن کی جو کہ سٹیپ ون اور سٹیپ ٹو یہاں پلائی کیا تھا اور یہ ہے اس کی دوسری سائٹ جو انٹریٹڈ ہے جہاں پر اکثر لوگ سے واکس کر دیتے ہیں اب آپ کو دکھائیں گے اس کا بیڈنگ ایفیکٹ جو کہ اس سائٹ کے اوپر ہم پانی پھینکے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے بیڈنگ ایفیکٹ آئے گا ٹریٹڈ سائٹ کے بیڈز بنتے جا رہے ہیں جو کہ انٹریٹڈ سائٹ کے بیڈز نہیں بنیں گے یہ آپ دیکھ سکتے دونوں کا ایفیکٹ دونوں طرف کتنا ڈیفرنس ہے یہاں پر انٹریٹڈ ایریہ یہ ٹریٹڈ ہے جو کہ ڈائمنڈ کوٹنگ جس کے اوپر ہوئی ہے یہ بیڈز میں بن گیا ہوئا ہے میں آپ کو تھوڑا سا یہ سینٹر کا پارٹیشن ہٹا کے دکھانا چاہوں گا اب پھینکیے گا سینٹر میں اور کہ ہمارے ویورز کو پتا چل جائے کہ ٹریٹڈ اور انٹریٹڈ میں کیا فرق آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ڈائمنڈ کوٹنگ جو کہ آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو کر کے دکھایا ہے بلکل کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ گھر بیٹھے اپنی گاڑی کو اس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اب اس کو ساف کرنا بھی اتنی ہی آسان ہوگا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سیمپل ذرا سا کپڑا مارا ہے یہ ڈرائی ہے فلڈرائی ہے گاڑی اور اس سائیڈ کے اوپر آپ کو پتا تھوڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے یہ مشکل ہے ساف کرنا یہاں پہ بھی جیسے سویلز آ گئے ہیں پانی ہیں تو آج ہی اپنا اوٹ پلیس کریں اور سویس کرنے کے لئے ہماری ویب سائٹ وزیٹ کریں سائیگل موٹ سٹارٹ پی گیا لافیس